یہ شورہ یہ وہ شورہ ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھائی عادل رضا مراد آبادی جن کی تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے ادھر عادل رضا مراد آبادی ادھر انس رضا مراد آبادی یہ اکیلے جب جاتے ہیں نا خدا کی قسم پورے جلسے کو آپ دیکھیں یوٹیوب پر جلسے کے بعد جب سو ہونا جا کے اب اگر دس سال کا بھی ہے نا تو اس پر بڑا فون ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے جلوے الحمدللہ ان کی مہنتیں اور اتنا اچھا پڑتے ہیں آپ کچھ ہی دیر کے بعد آپ انتاظہ لگا لیں گے بہرحال زیادہ وقت ہو جائے گا اگر میں کچھ اور کہوں گا تو سبھان اللہ زندہ دلی کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ مولانا ساجد رضا نے بہت اچھی تقریر کی اور یہ خدا کی قسم وہ جماعت ہے علماء اہل سنت کی جن کے چہرے کو دیکھنا بھی سواب ہے آج لوگ دیکھتے ہیں مولانا جا رہی ہیں مولویوں کی قدر کرو مولویوں کی قریب ہو جاؤ مولویوں سے محبت کرو امام کی خدمت کرو امام کو فجر میں جا کے نظرانے دیا کرو جو قوم اپنی مسجد کے امام کی قدر کرتی ہے نا خدا کی قسم وہ قوم کامیابی حاصل کرتی ہے وہ قوم ترقیہ حاصل کرتی ہے علماء حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا آئی لوگ کہتے ہیں فلا کا بیٹا مولوی ہے پلا کا بیٹا حافظ ہے لوگ دیکھتے نہیں اس کا محبت کی نگاست ہے خدا کی قسم یہ وہ جماعت ہے قرآن کا پڑھنے والے کی شان یہ ہے قرآن کی قاری کی شان یہ ہے قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتو جاؤ قرآن کی قاری کو لے فرشتو آؤ ان کا مرتبہ کیا ہے مقام و مرتبہ کیا ہے کوشش کرو آپ بھی اپنے بچے کو حافظ بناو اگر آپ اپنے بچے کو حافظ نہ بنا سکے تو نہ رہی تقلب کے بولیں یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں علیم نبی بقیت السلف امدت الخلف حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا محفوظ الرحمن صاحب قبلا پرنسپل مدرسہ نجیب الاسلام نجیب عباد تشریف لہ چکے ہیں آپ حضرت کے بھی چہرے کی زیارت کریں آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا بس آخری بات مکمل کرنے جی لگا کے بولیں سبحان اللہ اور تقلب کے بولیں یا رسول اللہ 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 فرمائے گا فرش تو جاؤ قرآن کے قاری کو لے کر آؤ فرش تیارز کریں گے مولا پہچان کیا ہے قرآن کے قاری کی اللہ ارشاد فرمائے گا جا کے مو سونگنا جن کے مو سے اتنوں امبر کی خوشبو ہوئے گی وہی قرآن کے قاری ہوں گے سبحان اللہ تو ان علماء سے محبت کرو ان علماء سے پیار کرو بس ایک دو شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں شاہر کہتا ہے فضائے عشق میں اپنی اران دیکھو بھائی چاہوں گا تمام علماء اکرام کی حضرت کے قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر خوبصورت شیر آپ کی خوبصورت سماکوں کے حوالے کرتا ہوں فضائے عشق میں اپنی اران دیکھو گے فضائے عشق میں اپنی اران دیکھو گے زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے زمین والوں میرا آسمان دیکھو گے اور جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے تم ہی بتاؤ وہاں اپنی جان دیکھو گے جہاں جہاں حضور کی عظمت پہ بات آ جائے تم ہی بتاؤ وہاں اپنی جان دیکھو گے اور ہر ایک شہر میں آرام فرما رہے ہیں ولی ہر ایک شہر میں آرام فرما رہے ہیں ولی میرے موئین کا ہندوستان دیکھو گے ہر ایک شہر میں ہر ایک شہر میں آرام فرما رہے ہیں ولی میرے موئین کا ہندوستان دیکھو گے علی و فاطمہ زہرہ حسن اور حسین بھی ہیں علی و فاطمہ زہرہ حسن اور حسین بھی ہیں علی و فاطمہ زہرہ حسن اور حسین بھی ہیں میرے نبی کا میاں خاندان دیکھو گے میرے نبی کا میرے نبی کا میاں خاندان دیکھو گے اور میرے نبی کی شان تو یہ ہے لے کے تیبہ چلے خدا کے لیے دل طلبتا ہے مصطفیٰ کے لیے ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے دعا کے لیے آگئے مصطفیٰ آتا کے لیے ہم ہیں پیارے نبی کے دیوانے ہم ہیں پیارے نبی کے دیوانے جان دے دیں گے ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے ہم نبی کے لیے اور ہمیں آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا ہم اس دنیا میں جنت کا مسا لیتے تو اچھا تھا پڑھیں گے قبر میں بھی نات ہم آقا کی آمد پرے مگر پہلے مدینے میں سنا لیتے تو اچھا تھا بناو ڈوکٹر انجینئر بچوں کو تم لے گی نہیں کلام باگ جو پہلے پڑھا لیتے تو اچھا تھا کلام باگ جو پہلے پڑھا لیتے تو اچھا تھا مرض بڑھتا نہیں وہ ٹھیک ہو جاتا مرض بڑھتا نہیں وہ ٹھیک ہو جاتا بہت پہلے اگر مٹی مدینے کی لگا لیتے تو اچھا تھا اگر مٹی مدینے کی لگا لیتے تو اچھا تھا وقت بہت ہو چکا ہے لیجیئے بڑی تیزی کے ساتھ اچھے شاعر کو بلاتا ہوں جو مراد آباد کے قریب سے چل کر آئے ہیں تشریف لارخی حمد داہی رسول باغ تیبا کے پھر جناب محکم بھائی انس رضا مراد آبادی کی آمد آمد ہے استقبالیہ نعرہ لگا لے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی اٹھا لے اور زندہ دری کے ساتھ بولیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھائیں میں دعا کرتا ہوں مولا جو دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا رہے ہیں اللہ انہیں جنتی اور کروپتی بنا دے نبی کی میں پھلے دعا قبول ہو گئی بیڑا پار ہو جائے گا اٹھا لیجی آت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ان کی رحمت کا اسرار اپنی جگہ یہ سرابہ گناہگار اپنی جگہ نات گوئی کا دعبہ ہے سب کا مگر آلہ حضرت کے اشعار اپنی جگہ